اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب خوش رہے ہو اچھ رہے ہو تو گائیس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے چیپٹر گلے ابباس چیپٹر سکس کلاس ایٹ یہاں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور بک کا یعنی کتاب کا نام ہے اپنی زمان تو اس کے ہم خلاصہ کریں گے خلاصہ سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کچھ الفاظ اور معنی تو گلے ابباس بولتے ہیں ایک قسم کا پھول جن میں سے کچھ خاص خالص سرخ یعنی کہ خالص بولتے ہیں پیور سرخ یعنی لال کچھ گلابی کچھ زرد یعنی فر لال گہرا لال جو ہوتا ہے اور کچھ پانچ رنگ کے ہوتے ہیں اسے گلے ابباس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سو دیکھ سکتے ہیں آپ مدھم یعنی دھیما یا آہستہ آہستہ سوریلی یعنی مدھر آواز یا ایسی آواز جس میں سر ہو پھریری یعنی جھر جھری ہرا کلہ یعنی ہری کمپل سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سو غائز اب شروع کرتے ہیں گلے عباس چپٹر کا خلاصہ سبق کا خلاصہ گلے عباس کا پہلا گھر ایک چھوٹا سا کالا بیج تھا کالا بیج سے یعنی کہ وہ پھول کوئی بھی ہوتا ہے بیج سے ہی نکلتا ہے اس کی دیواریں بہت سخت تھیں یعنی بہت ٹف تھیں اور موسم کے برے یہ برا ہے گائز دیکھ سکتے ہیں آپ اثرات اثرات سے یعنی برے افیکٹ سے اسے بچاتی تھی گلے عباس نے سوچا کہ اب میں ہمیشہ یہی مزے سے رہوں گا لیکن گلے عباس نے اس آواز پر دھیان نہ دیا ٹھیک ہے سوڑی لیکن ایک آواز مستقل اس کے کانوں میں آتی رہتی تھی کہ گھر سے نکل بڑھ روشنی کی طرف چل لیکن گلے عباس نے اس آواز پر دھیان نہ دیا لیکن یہ آواز کسی طرح بند نہ ہوئی یعنی کہ لگاتار وہ آواز اس کو باہر نکالنے کے لئے آتی ہی رہی ہے نا ایک دن اس آواز نے ایسے پر اثر پر اثر انداز یعنی کہ ایسا انداز جو بلکل افیکٹ کرے افیکٹیو وے میں گلے عباس سے کہا چلو روشنی کی طرف چلو تو گلے عباس سے رہا نہ گیا اور اللہ کا نام لے کر ٹھیک ہے آخر کار اس کو آنا ہی پڑا جو روز جو زور لگایا تو دیوار ٹوٹ گئی یعنی بیچ کا جو اندر تھا وہ کونپل بن کے اگدم سے باہر آ گیا ٹوٹ گئی اور گلے عباس ہرا کلہ بن کر باہر نکل آیا ٹھیک ہے سو اپنی جڑوں کو مضبوط کیا اور آنکھیں آنکھیں کھول کر اس خوبصورت دنیا کو دیکھا اب دیکھتے ہیں اگلا اس میں اسی کا اب یہ ختم نہیں ہوا ہے گائیس تو آپ کو سمجھنا ہوگا سو گائیس آپ سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ اچھے سے کچھ دن بعد کلی نے موں کھولا تو خوبصورت لال لال گلے عباس کی شکل نظر آئی کچھ دن تو گلے عباس بڑے مزے کی زندگی گزارتے رہے لیکن یہ مزے زیادہ دن نہ رہے اور ایک دن کسی نے ڈنٹھل سمیت کٹ کر ایک ٹوکری میں ڈال دیا ڈنٹھل بولتے ہیں ایک طرح سے اس کی تنہ جو ہوتا ہے نا لکڑی کے ساتھ یعنی تنے تنے کے ساتھ ٹھیک ہے درخ سے الگ ہو کر گلے عباس پر مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے یعنی اس کو بہت مصیبتوں کا سامنا پڑا اور اس کو برا بھی لگا باغ کی روشوں اور چڑیوں کے گانے کے بجائے ایک مہلی کچھلی دکان میں اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ گلے عباس کو دھاگے کی مدد سے ایک گلدستہ بنا دیا گیا یعنی کہ اب یہ بھائی صاحب گلدستہ کی شکل میں یہاں پہ پڑے ہوئے تھے دکان میں ٹھیک ہے تو یہ گائز یہ بہت زیادہ سمجھنے والی بات ہے سو آپ سمجھ سکتے ہیں you know that میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں پہ کہاں تھا ہاں سوری بنا دیا گیا دکان کے آس پاس زبردست شور اغل تھا یعنی کہ شور شرابہ تو جانتے ہیں آپ مارکٹ پلیس میں ہوتا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور چاند کی کرنوں کا پتہ تھا نہ یعنی کہ نہ وہاں چاند کی روشنی آتی تھی چاند رات میں جو نکلتا ہے خوبصورتی کے ساتھ نہ سورج کی روشنی کا ہے نا بے یار و مددگار اس کو بولتے ہیں جس کا کوئی دوست نہیں ہو کوئی مددگار نہیں گلے ابباس مدد کو پکارتے پکارتے تھک گیا یعنی اس نے بہت پکارا اپنی مدد کے لیے کہ اس مصیبت سے اس جگہ سے مجھے بچاؤ مجھے یہاں سے نکالو شام کے وقت ایک خوبصورت لڑکی نے اسے خرید لیا اب ایک لڑکی آئی جو کہ خوبصورت تھی یہ انہوں نے بتانے کی کوشش کہ ایک لڑکی خوبصورت آتی ہے پھول خرید نے خرید لیا یا جو پھول خریدتی ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں نا یہ ان کا کہنے کا مقصد رہا ہو شائع اور ایک شیشہ کے گلدان میں پانی بھر کر بیمار لڑکی کے پاس رکھ دیا اور خریدہ تو خوبصورت لڑکی نہیں لیکن رکھ دیا اس کو کہاں بیمار لڑکی کے پاس ٹھیک ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہو اس کے ساتھ کہ کہاں تھا وہ کہاں آ گیا بیمار لڑکی جو اپنی بیماری کی وجہ سے مایوس تھی اور اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی کافی بیماری سے مطلب پریشان تھی اداس تھی اور رو دھو رہی تھی اس کی آنکھیں گلے ابباس اور اس کے ساتھیوں پر پڑی تو وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگی اب ہوا یہاں یہ کہ وہ جو رو رہی تھی وہ ان کو دیکھ کر خوش ہو گئی اس بچی نے بہت سارے گلے ابباس کو چوما اور اپنے گالوں سے لگایا تب گلے ابباس کو سمجھ میں آیا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا یعنی گلے ابباس جو تھا جو پہلے خود رو رہا تھا اپنی موج مچتی میں زندگی جی رہا تھا لیکن اس کو بعد میں پراشلا کہ ہم تو دوسروں کو خوش کرنے اور دوسروں کی خوشی کے لیے بنائے گئے ہیں اور مقصد بھی یہی ہے کہ دوسروں کو خوشی دیں یہی تھا کہ ایک بیمار اور دکھ یاری بچی کو تھوڑی دیر کی خوشی ہم سے مل جائے تو غائص یہ انہوں نے کہنا چاہا کہ اگر آپ کی وجہ سے آپ کی تھوڑی سے پرشانی کے وجہ سے دوسروں کو کچھ اپنی پرشانیاں کم دکھتی ہیں دوسروں کو پرشانیاں کم ہوتی ہیں یا دکھ دور ہو کر خوشیاں آتی ہیں تو آپ سمجھ لیے کہ وہ پرشانی وہ پرشانی نہیں بلکہ کسی کے خوشیوں کا ایک طرح سے خوشیوں کا مطلب سہارا بنیں گے آپ کی پرشانیوں کا وجہ سے جو بھی آپ دکھ اٹھاتے ہیں دوسروں کے لیے بہرال یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا بھی خیال لکھنا چاہیے اپنے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے یہ نہ کہ ہمیشہ روتے رہیں غم میں اپنے رہیں ٹھیک ہے دوسروں کا بھی غم سمجھنا چاہیے تو غائص یہ تھی کہانی اب ہم اگلی بار اس ویڈیو کا اس چپٹر کا جس کا نام ہے گلے ابباس اس کا ہم کوشنانسر اور جو بھی محاورے وغیرہ یا الفاظ معنی الفاظ معنی تو بتا دیئے میں نے اور اس کے علاوہ جو متزاد الفاظ واحد جمع ہوتے ہیں سب میں آپ کو بتاؤں گا چلی پھر اب تک تک خوش رہیں آباد رہیں بائی بائی ٹیک کیئر